بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین ناظرین آپ کو دنیا کے علم میں تو کوئی ایکسپرٹ ہو سکتا ہے نہ ملے اپنے اردگردے لیکن ہر چگہ آپ کو دین کے ایکسپرٹ دکھائی دیں گے جو یہ کہتے ہیں کہ آپ نماز پڑھ رہے ہو ایسے کیوں پڑھ رہے ہو آپ جو ہے نا حدیث کو پڑھو اس میں جیسے نماز کا طریقہ لکھا ہے تو اس طرح پڑھو اور پھر بڑی بڑی لمبی بیسیں کرتے ہیں جی دیکھیں ہم آپ کو حدیث سنا رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بتا رہے ہیں اور آپ اہل علم کی بات کر رہے ہیں یا آپ اماموں کی بات کر رہے ہیں اللہ جانتا ہے میں آپ کو مثال سے سمجھاتا ہوں کہ یہ اس دور کا شیطان کا سب سے بڑا وار ہے کہ کوئی شخص اہل علم کو یعنی کہ اس کے موں سے جو بات نکلی ہے حدیث کے مطابق اس کو نہ مانیں اور خود حدیث پڑھ کے تو لوگوں میں جو ہے نا وہ ایک گروہ بندی کر دے یعنی ایک حسد کہہ لو کہ ایک بھگز اور لڑائی کا سا سماع پیدا کر دے اس کو علم نہیں کہتے اس کو جہال کہتے ہیں مثلا اب ابو دعوت کی حدیث نمبر 760 پڑھنا کافی حدیثیں ہیں یعنی اگر آپ نماز کا طریقہ حدیثیں پڑھ کے خود سے آپ بنانا شروع کرو تو اتنی اتنی دعائیں ہیں نا جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی کہ پڑھی ہیں اب کسی بھی مقدمہ فکر کو آپ لے لو اس طرح یعنی کہ وہ نماز یعنی وہ پڑ ہی نہیں سکتا یہ حدیث ابو دعوت کی آپ دیکھ لیں 760 حدیث اس میں آپ سے سنو تکبیر تحریمہ کے بعد کافی لمبی دعا پڑھتے جو کہ ہم نہیں پڑھے پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکوع میں جب جاتے تو تسبیحات کے بعد کافی لمبی دعا پڑھتے اسی طرح جب اٹھتے تسبیحات کے بعد کافی لمبی نماز پڑھتے اس طرح صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں بڑی لمبی دعا پڑھتے اس طرح سلام پھیرتے پھیرتے میں کافی لمبی دعا پڑھتے یعنی کہ اگر ہم خود نماز بنانا شروع کر دیں حدیثیں پڑھ کے تو اللہ جاندہ کہ ہماری ایک نماز بھی مکمل نہ ہو تو دین کا آدھا حصہ گزر جائے یعنی دین کے کسی بھی کام کے لیے میں پیروں فقیروں کی بات نہیں کر رہا کہ جو یعنی کہ غلط لوگ بھی یعنی کہ غلط پیر بھی پیدا ہو چکے ہیں یا ان کو آپ چھوڑیں میں اہل علم کی بات کرتا ہوں مجھے بتائیں کہ آج دور کا مادی انسان اس میں دین کی زیادہ سمجھ پیدا ہوئی ہے کہ یا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ بیٹھتے تھے ان کے پاس اسلام کے اولین مدون جو ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ انہوں نے فرائزہ اسلام پہ اتنا ورک کیا ہے کہ کوئی کمی نہیں چھوڑی بس ضرورت اب یہ تھی کہ دور جدید کے جو مسائل ہیں ان کو بھی یہ نہیں کہہ دی اس پاڑ کے آپ نے خود کرنا ہے اس میں اجماع کی تلقین کی گئی ہے اور اگر آپ یعنی کہ ایسے آپ دیکھیں نا کہ آپ کوئی بھی علم سیکھتے ہو تو کسی ایکسپرٹ سے ہلپ لیتے ہو جب دین کی بات آتی ہے تو آپ یعنی کہ ایک بکھرے ہوئے پتنگے کی طرح کبھی آپ کا سر کسی دیوار کو لگتا ہے کبھی کسی کو یہ طریقہ نہیں ہے فرائزہ اسلام کے تمام مسائل سوائے دور جدید کے مسائل کے بڑی پین لے کے اور ان لوگوں نے یعنی کہ کمپوز کار دیئے ہوئے ہیں سارا ورک اللہ تعالیٰ نے کروا دیا ہوئے امام اعظم ابونی فرحمت اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ میری کوئی بات حدیث کے خلاف آپ کو آئے نظر تو نہ مانا یہ انہوں نے کیوں کہا انہیں پورا یقین تھا کہ میں نے ایک ایک مسئلہ جو ہے نا حدیث کے مطابق لیا اس لئے کہا اور آج ہم اس قول کا غلط مطلب کرتے ہیں ہم کہتے ہیں امام نے یہ کہا کہ میری بات حدیث کے خلاف دیکھو یہ بھی حدیث کے خلاف ہے یہ بھی یہ بھی اور ہم اتنے علم والے بن جاتے ہیں کہ ماذا اللہ ان کو یعنی کہ کسی خاتے میں نہیں رکھتے ایسی بات نہیں ہے وہ کبھی ان کی عبادت ریاضت تقویٰ تو بکس میں پڑھیں ہم میں تو کوئی بھی ان کے قدموں کی خواہ کے برابر بنی ہو سکتا آج ہم جوٹی حدیث بیان کرنے سے ڈرتے ہیں یا نہیں کرتے اپنی طرف سے مسائل نہیں بناتے تو کیا ماذا اللہ انہوں نے اپنی طرف سے مسائل بنائے ہوں گے ایسا ہرگز نہیں ہے اسلام سیکھنے کا سب سے بنیادی جو نکتہ ہے وہ یہی ہے خیر القرون وہ وقت جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بہتر کہا آدیث میں ملتا ہے صحابہ کا دور صحابہ کے پاس بیٹھنے والے اور پھر ان کے پاس بیٹھنے والی یعنی صحابہ کے بارے لئے مرزوان تابعین اور تبا تابعین اور ان میں بڑی خوش قسمتی ہے ہم مسلمانوں کی کہ ہمارے پاس تابع مجود ہیں اسلام کے اولین مدون امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ آج ہم اپنی جہالت کی بیس پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات حدیث کے مطابق نہیں ہمارے پاس حدیثیں ہیں کون سے جب ہم صحیح پڑھتے ہیں تمام کتب کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ واقعی انہوں نے ایک ایک چیز حدیث کے مطابق کہی اللہ تعالیٰ ہماری رہن میں فرمائے آمین